ہمارچل پردیش کے باغوانی اور آجست و منتری جگت سنگھ نیگی نے پی امودی اور نیتا پتپکش جہرام تھاکر پر زبانی حملہ بولا ہے جگت سنگھ نیگی نے کہا کہ پی امودی دیش کو گمراہ کر رہے ہیں وہ اپنی گارنٹیوں کو پیچھے چھوڑ کر کانگریس کی گارنٹیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور جہرام تھاکر دلی جا کر ہمارچل پردیش کو خلاف ساجشے کر رہے ہیں نیگی نے کہا کہ جہرام تھاکر ہمارچل پردیش کے ہتیش نہیں ہے لے بھی لیں پرندو روز ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور جب اپنے کارے کار کی بات ہو اس کے بارے میں یہ جو ہے کچھ بھی نہیں بتائیں گے ابھی آپ دیکھ لیجے روز جہرام جی کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ یہ سرکار گر گئی گر گئی اب وہ بولتے بولتے تھک گئے اب اس کو پیچھے چھوڑ کے آج کل یہ بولنا شروعا کہ دو سال میں کچھ نہیں ہوا اور کوئی گارنٹی پوری نہیں بھی اتنی بڑی جو ہجھوٹھی بات جہرام جی کہہ رہے ہیں اور لوگ کیسے وشواس کریں گے ہماری یہ سب سے بڑی گارنٹی تھی کہ ہم نے پرانی پنچن یوزنا کو لاغو کرنا تھا پہلے کیبنٹ کی میٹھک میں فیصلہ ہوا بجٹ میں ایک ہزار کروڑ کا پرابدان کیا ایک لاکھ تیس ہزار سرکاری کرمچاریوں کو جو دو ہزار تین سے پرانی پنچن یوزنا باجپا کی کے اندر کی گھڑ بندن سرکار اس سمیں جب ان کے پرائم نیسٹر صاحب ہمارے اٹل بیہری واشپا ہی تھے تب بند ہوا اس کو ہمارچل کی سرکار نے بحال کیا کیا یہ ہمارا کیا کہتے ہیں بہت بڑا گارنٹی پورا نہیں ہوا پھر اس کے بعد ہم نے یوہاں کو روزگار کی بات کی باجپا نے اپنے پانچ سال میں جہرام جی جس کے مکہ تھے جوہاں پچیس ہزار نوکری نہیں رسکے ہم نے دو سال میں تیس ہزار نوکریوں دی ہے کیا یہ ہمارا بوادہ پورا نہیں ہوا پردان منتری جی جو ہے خود گمرا نہیں ہوئے وہ دیش کو گمرا کر رہے ہیں اپنی گارنٹیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ ہماری گارنٹیوں کے پیچھے پڑ گئے اور اس میں بھی ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا راجستان میں جوہاں پرانی پنسن یوزنہ کانگریس کی سرکار نے بحال کیا جیسی راجستان میں ان کی سرکار آئی اس کو انہوں نے واپس لے لیا اب موڈی جی کے پاس جملے ختم ہو گئے ہیں گمرا کرنے کے مسالے بھی ختم ہو گئے ہیں تو وہ ایک ہمارچل کا جو ہے جھوٹا ایک جو ہے بیاکان دیکھے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کانگریس کی جو سرکاریں ہیں وہ جو ہے سرکار چلا نہیں پا رہی ہے وہ جو ہے آرتھک روپ سے تنگی میں ہیں تو اس طرح سے گلت بیان کر کے وہ جو ہے دوسرے سٹیٹس جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں ان کو یہ درشانہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم مگر بی جی پی کے سرکار نہیں آگی تو تمہارا حال خراب ہوگا جبکہ کارن اور ہے کیونکہ بی جی پی رونڈ سٹیٹس جو ہے آج جس طرح سے برے حالات ان کے آرتھکی کا ہے مارہ شٹر میں ان کے حال خراب ہیں ان کے حال خراب جو ہے ہریانہ میں بری طرح سے حال خراب تھا آرتھک روپ سے تو وہیں سیب کی فصل کو لے کر باغوانی اور راجہ سمنتری جوکت سنگھ نیگی نے بتایا کہ اس بار بھی پچھلے بار کی طرح سیب کی پیداوار ہوئی ہے کچھ سالوں سے ہیماشل کا موسم ٹھیک نہیں رہا کبھی برسات تو کبھی اولوں کے کارن سیب کی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے پھر بھی دو کروڑ سے زیادہ سیب کی پیٹیاں منڈی میں پہنچی ہیں اور ابھی آگے باغوانی میں بہت کچھ کرنی کی ضرورت ہے سیب کی فصل کی بات ہے اس بار بھی پیشلے سال کے مقابلے ہی جو ہے سیب کی پیداوار ہوئی ہے اس لے کچھ سالوں سے ہماشل میں موسم بھی ٹھیک نہیں رہا ہے کبھی فلاورنگ کے ٹائم کبھی جو ہے اولوں کے کارن یا کبھی باری برسا کے کارن جو فصل جو ہے ٹھیک سے نہیں ہو پایا ہے پھر بھی دو زار سے جو ہے دو کروڑ سے زیادہ جو ہے سیب کی پیٹیاں اس بار مانڈی میں پہنچی ہے اور ابھی آگے جو ہے باغوانی میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم باغوانی میں ابھی سے دھیان نہیں دیں گے ہمارا جو پرانا پلانٹیشن ہے وہ تقریبا تقریبا اب آپ جو ہے پچاس سے ساٹھ سال پرانا ہو چکا ہے تو اب نیا ہائی ڈینسٹی پہ جانا ہے ابھی حال میں ہی ہمارا ایک ورلڈ ایڈیٹ پروجیکٹ تھا جس میں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ہونا تھا اس کو بھی ہم پورا جو ہے اچیب نہیں کر پائے کیونکہ اس کے اندر کئی کمیاں رہ گئی تھی تو اب